السلام علیکم میں یوٹیوب فائملی آج کیوڈیو میں دیکھیں میں آپ کو دکھانے والی ایک گائیں جو آپ کو بتایا آج کے لئے سے قربانی کا سیزن ہے اور الحمدللہ عید الرزا ہے آنے والی ہے اور جس کی وجہ سے سارے جانور آ رہے ہیں دوست میں جانور کچھ اچھے سے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ بہت خطناک ہوتے ہیں ملتا تیز ہوتے ہیں تو اقصر یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھنا کہ گائیں آتی ہیں یا کوئی بھی جانور آتا ہے تو اس کو جب اتارتے ہیں تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ اور جب زیادہ کوئی خطناک گائیں ہو جو کافی تیز ہو تو وہ تو پھر مزائی کچھ الگ ہوتے ہیں تو یا جی میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کروں گی دیکھیں آج میرے محلے میں ایک گائیں آئیے اور اس کو اتارا جا رہا ہے تو وہ دیکھیں کتنی خطناک گائیں جب اس کو لے کر آیا تو اس کے آنکھوں میں جو ہے وہ کپڑا بند آوا تھا اس کی کپڑا باندھا تھا شاید وہ چھوٹ ایک تو یہ بچھرا جو ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں کپڑا باندھا جاتا ہے کہ وہ ڈرے میں آزو سے جو جو خطناک گائیں ہوتی ہیں جو ان پر باندھا جاتا ہے تو یہ خطناک گائیں تھی تو کافی مشکل سے اس کو اتارا گیا اور پہلے سب سے آنکھوں میں اس کے کپڑا اٹھالا اور اس کے پاس اس کو گاڑی سے نیچے اتارا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیرہی تھی لیکن جن کا یہ کام ہوتا ہے وہ بہت مہارت رکھتے ہیں اس کام میں تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ ٹیکنک آتی ہے کہ کس طرح سے جانور کو کابو کرتا ہوں کس طرح سے ان کو اٹھالنا ہے تو اسی طرح آنکھ کیا اور سب بچوں کو دور دور کر جائے کیونکہ بچے چھلاتے ہیں جس کی وجہ سے گائیں اور زیادہ شرابے میں زیادہ متیز ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں گائیں خیریت سے اس کو اتار رہے ہیں اور یہ گائیں جو ہے وہ اتر رہی ہے یہ دیکھیں آنکھوں میں اس کے کپڑا ڈالا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں بچوں کو تو کافی کہا لوگوں نے دور کیا لیکن پھر بچے بچے لیکن میں کہتے ہوں کہ بچوں کو نہیں آنا چاہیی کریں کیونکہ کچھ جانور کو کچھ فروسہ نہیں ہوتا تو بچوں کو دوری رہنا چاہیے اور یہ دیکھیں گائیں خیریت سے اتر گئی ہے اور اس کو رسی سے بانتے لیا ابھی تو فیحان کچھ نہیں کر رہی گئے لیکن کسی کو قریب نہیں آنے دیتی کام سی تیز گائیں تھے